دوسری بڑی بات کہ جو آج ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے کہ ہدایت پر ہم باقی کیسے رہ سکیں گے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو فطرتا توازو آجیزی ملنساری ہائی چارہ پیار و محبت الفہ انسیت ایک دوسرے کا ہمدرد ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والا ایک دوسرے کے غم باتنے والا ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہونے والا ایک دوسرے کے کام آنے والا ایک دوسرے کا ہاتھ بٹھانے والا ایک دوسرے کا تعاون کرنے والا بنا کر فطرتا اور نیچرل حیبٹ ہماری یہ بنا کر کے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے خلاف جب ہم جائیں گے ہمارے اندر اس کے خلاف سب سے پہلی چیز اگر کوئی پیدا ہوتی ہے وہ ہوتا ہے تعصب تعصب کیا ہے آپ اس کو سمجھیں ہدایت سے انسان کو روکنے میں اللہ سے دور کرنے میں نبی سے دور کرنے میں قرآن سے دور کرنے میں بہت بڑا دخل ہے تعصبانہ زندگی گزارنے والا وہ اللہ سے ان چیزوں میں دور ہوتا چلا جاتا ہے کیا ہے تعصب پہلی ڈیفینیشن تعصب کی یہ ہے کہ انسان بلا وجہ بغیر دلیل کے کسی سے بھی کسی کے بارے میں کوئی غلط راق قائم کر لے نہ اس سے ملا ہو نہ اس کو جانا ہو نہ اس سے کوئی بات پوچھی ہو بے وجہ کسی کے بارے میں کسی کرننڈی کے بارے میں کسی خاندان کے بارے میں کسی ایک متعین انسان اور سلیکٹی پرسن کے بارے میں چاہے وہ کسی کی کتاب کے بارے میں کسی کی عادت کے بارے میں بغیر جانے بغیر لوجک کے بغیر دلیل کے ایک ذہن بنا لینا کہ یہ ایسا ہے فرمایا یہ ہے تعصب کہہ دیا ہم نے یہ ایسا ہے بس نہ ہم نے اس کو جانا نہ اس سے کو پہچانا نہ اس سے ہم ملے نہ اس کو ہم نے پڑھا نہ اس سے ہم نے معاملہ کیا اور ہمارے دل میں اور دماغ میں ایک پچھر بن گئی یہ انسان ایسا ہے میرے پیارو یہ تعصب جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے سامنے والے کی جو اچھائیاں ہیں ان سے فائدے اٹھانے سے انسان محروب ہو جاتا ہے نمبر دو اگر اس کے ساتھ ہم کوئی ہمدردی کرنا چاہیں انسانیت اور ایمان کی بنیاد پر تعصب ہمیں روم دیتا ہے نہیں یہ تو میرا مخالب ہے نہیں یہ تو گندہ ہے نہیں یہ تو گرا ہوا ہے نہیں اس کی کوئی اعطاعت نہیں اس کی حیثیت کیا ہے میں یہ ہوں اور یہ یہ ہے نہیں نہیں میں نہیں جا سکتا میں تو اس کو یہ سمجھنا ہوں یہ گندہ ہے یہ جھوٹا ہے یہ بیمان ہے یہ فلاں یہ فلاں کسی سے بھی کسی کے بارے میں سنا اور ایک رائے ہم نے بنالی اور اپنے دل و دماغ میں اس کی ایک پچھل جبالی اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تَقُفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمَ دیکھو ہر سنی سنی بائیک سنی سنائی بات پہ نا عمل نہ کیا کرو جمع نہ کرو ہر کیک سے سنی سنائی بات پہ کوئی فیصلہ مت کرو اِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُواَدَ بِلَا شُبَعِقْقَان اللہ تعالیٰ قیامت میں ان تینوں کے بارے میں تم سے سوال کرے گا گانوں کا کچھا استعمال من کرو آنکھوں سے دھوکا متھاؤ اور دل میں برے خیالات نہ جمعو ایک خیالات کا آنا ایک خیالات کا جمع جانا اور پھر ان خیالات کے مطابق عمل کرنا آنا کوئی بری بات نہیں اللہ نہیں پکڑ فرمائے گا لیکن خیالات آئیں اور ان کو جمع لیا جائے اور پھر اس کے مطابق عمل کیا جائے آپ کانوں میں سنا اور سنتے ہی اس پر عمل شروع آپ بقولہ ہو گئے اچھا آنے دو گا دیکھوں گا بتاؤں گا یہاں تک کہ تمہاری اولاد بھی اگر تمہیں بتائے عمل نہ کرو پہلے تحقیق کرو اپنے آپ اپنے آپ جاؤ اپنے آپ سے پوچھو قرآن بنا کر رہا ہے ایسا عمل نہ کرو اگر یہ کرو گے تعصر کی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے اور تعصر کی بیماری میں تکبر پیدا ہوگا اختلاف پیدا ہوگا دوریاں پیدا ہوں گی اللہ اور اس کے رسول سے ہماری قربتیں ختم ہوگی نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر قرآن پہ بھی عمل کرنی کی بات ہوگی تعصر کی بنیاد پہ انسان قرآن پہ عمل نہیں کر سکتا حدیث پہ عمل نہیں کر سکتا اللہ کے حکام پہ عمل نہیں کر سکتا تعصر انسان کے دل میں ناسور کی طرح پیدا ہوتا ہے اور آج مسلمانوں میں یہ تعصر کی بیماری سر سے اوپر جا چکی فرقوں کا تعصر ایک ذہن بنا لیا ہم نے یہ فرقیں برابنیوں کا تعصر ذہن بنا لیا کاروبار کا تعصر یہ اس کا ہے یہ اس کا ہے دکانوں کا تعصر تعلیم میں اونچ نیچ کا تعصر اپنی آبس میں بھائی بھائیوں میں تعصر تعصر یہ کتنا خطرناک بیماری کا راستہ ہے ہم اور آپ اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے اسی طرح تعصر یہ ہے کہ ہم نے باتی کرنا بند کر دیا کچھ پول نہیں چھوڑ دیا کیوں کہ اس نے کوئی بات کہی دیل لو آج سے ہم نے چھوڑ دیا باتی نہیں کرتے اسے یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کئی نہ کئی ہدایت سے دور کر رہی ہیں اللہ تو یوں کہتا ہے اگر تمہارے بھائی میں کوئی بات تم سے کہی لیے تمہارے بارے میں کہی چھوڑ دو اگر واقعی وہ بات سئی ہے تو دور کر لو اور اگر وہ بات نہیں ہے اللہ کے حوالے کر دو معاق کرو گے اللہ عجر دے گا معاق نہیں کرو گے قیامت میں اللہ اس سے پوچھے گا کہنے والا ہمیشہ نقصان نہیں ہے جس کو کہا جائے گا وہ کبھی نقصان میں نہیں امان بہنی پر احمد اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ تو کسی سے کوئی برائی نہیں کرتے کبھی کسی کے بارے میں دو بول نہیں بولتے آپ فرمایا کیوں بولو کہا کیا مطلب کہا اگر کبھی کچھ کہوں گا تو ماں کو کہوں گا اور کسی کو کچھ نہیں کہوں گا کہا حضرت ایسا کہوں کہا جو میں کہوں گا اگر وہ سچ نہ ہوا قیامت میں اللہ حساب لے گا یا تو میری نیکیاں اس کو جائیں گی یا اس کے گناہ میرے پاس آئیں گے نہ تو میں اتنا فارغ ہوں کہ کسی کے گناہ اپنے سر لے روں اور نہ میرے پاس نیکیاں اتنی زیادہ ہیں جو میں اوروں کو برائیاں کر کے دے دوں اگر کہوں گا تو ماں کوئی نہ دے دوں اس لیے میں کسی کے لیے تو بول نہیں بولتا بلکہ ہمارے استاد تم سے یہ کہا کرتے تھے کلاس اس موضوع پر جب باگ کرتے تھے کہتے تھے اگر کوئی آکے تم سے یوں کہے فلا آدمی تمہارے بارے میں یہی برائیاں کر رہا تھا اسے وہیں ڈاک دو اور یوں کہو اس نے برائی کی مگر مجھے دکھ نہ ہوا تو نے بتا کر میرے دل کو دکھایا تو نہ بتاتا مجھے کیسے پتا چلتا یہ معاملہ میرے اللہ کے موالے ہو جاتا ہمارا عمل کیا ہوتا ہے ہم یہ کرتے ہیں بھئی اور بتا اور کیا کہہ رہا تھا اور کیا کہہ رہا تھا اچھا اور کیا کہہ رہا تھا اچھا وہ کہہ رہا ہے بھئی اچھا نہیں کچھ اور کہا ہوگا ارے صاحب اتنی بات ارے نہیں کچھ اور کہہ رہا ہوگا اچھا اس نے یہ بات ایسے اب ریپیٹ در ریپیٹ ریپیٹ بھئی بتاؤ بتاؤ ہمارے دل میں ایک میں عجیر سی بات پیدا ہو گئی ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم کچھ ہیں اور جس نے یہ سمجھا کہ ہم کچھ ہیں یہیں سے انسان کا تیسرا غلط راستہ شروع ہوتا ہے تکبر کا جب یہ تکبر کے تیسرے راستے پر آتا ہے تکبر ہے کیا فرمائے یہ کہ تم اپنے آنکھ کو دوسرے سے بڑا سمجھو اور اس کو حقیر سمجھو یہ سمجھو کہ یہ کچھ نہیں اس نے میرے بارے میں کہا کیوں وہ اس لعب ہوگی کہ میرے بارے میں بات کرے گا یہ اوقات اس کی ہو گئی آج کل کا میرے گھر کا نوکر کل کا میرا ڈرائیور کل کا میرے کھیت کا مزدور کل کا میری دکھان میں رہنے والا نوکر کل کا میرے گھر میں صفائی کرنے والا سویپر کل کے میرے گیٹ کا چپراسی آج اگر دکھاندار بڑ گیا تو میرے بارے میں بات کرے گا یہ وقت اس کی یہی تو تکبر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے توازوں والے آجیزی پسند میدان جنگ میں ہیں سامنے سے ایک بکری چرانے والا چرواہا جس کے پورے کپڑے پسینے میں تر اور بھک بھک پسینے کیا رہی ہے وہ آکے صحابہ سے پوچھتا ہے ہمارے بادشاہ کو انہیں کہ ہمارے بادشاہ نے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم رسول مانتے ہیں کہا اچھا میں ان سے پل سکتا ہوں کہا ہاں اس کا سر چکرا گیا اتنی بڑی ہستی اور یہ کہہ رہے ہیں ملو جا کر جیسے وہ آگے گئے چرواہا دیکھا کہ نبی یہ خیمے میں اندر لو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہا کہ میں یہودیوں کی بکریے چگانے والا چرانے والا چرواہا ہوں آپ کھڑے ہو گئے اور اسی پسینے کی حالت میں آپ نے اسے گلے سے لگا دیا جیسے ہی نبی نے گلے سے لگایا وہ گلے سے ہٹائی نہیں گلے لگے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا آپ کیا پر غرم دیتی آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں اللہ ایک اور میں اللہ کا رسول ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں ایمان لاتا ہوں چونکہ وہ توازو جو نبی نے اس کے لیے پیش کی ہے میرے بھائیو یقیناً ایسا انسان نبی کا ہوئے بغیر رہی نہیں سکتا یہ ہمارے آپ کے نبی کا عمالی عمل یہ ہے فیرام اگر ہمارے گھر میں کل کے گزرے ہوئے دنوں میں کچھ چپرہ سی تھا اور اس نے ہماری برائی کر دی خدا کی قسم ہونا تو یہ چاہیے تھا وہیں اپنے تکبر کو کون لیتے ہیں اور بیغم سے کہتے لاؤ جس چمراسی کو کبھی تم کچھ کھلا دی نہیں آج اپنے ہنس سے بنا کے دو اور پھر اس کے گھر جاتے اور جا کر کے اس سے اسی محبت میں بیش آدے کہ لئے تیری پھانی نے یا تیری چاچی نے یا دائی نے یا جو وہ بولتا ہو کہ آج تیرے لیے بنا کے بھیج آئے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ اپنے کہے پہ اگر پانی پانی نہ ہو تو پاک بجائز کے ہم کرتے کیا ہیں ہمارے اندر کے تکبر نے ہمیں جگایا فوراں بڑا آسان ہے ابھی غصہ ٹھڑنا نہیں ہوا فون نکالا اچھا اب تو یہ کرے گا تیری یہ اوقات اب تو یہ بولے گا اور تو نے سمجھا کیا ہے اور میں تجھے ایک منٹ میں یہ کر سکتا ہوں اور تو نے مجھے یہ سمجھ لیا کہ میں ختم ہو گیا تو اپنی اوقات بھول گیا اور جمجمعہ ایک دن کا پیسہ ہے تیرے پاس یہ ہمارا عمل ہے میرے بھائیو یہ اندر سے ہماری جو زدے ہیں یہ کچھے کانوں کی وجہ سے تکبر کا پیدا ہونا تعصر کا پیدا ہونا آقوں قد ہو کا تعصر اور تکبر کو لے کے آئے گا اور اللہ رب العزم نے قرآن میں صاف اعلام فرما دیا اللہ تعالیٰ فخر کرنے والوں سے تکبر کرنے والوں سے اور حج سے بڑھنے والوں سے پیاری نہیں کرتا لو اب تو کہانی ساری ختم ہو گئی اور بھر بھرمایا تکبر کرنے والوں اللہ تمہیں ظلیل کر کے رکھ دے گا چونکہ قبریائی اور بڑھائی فقط اللہ کی چادر ہے اور جو اس میں ہاتھ لگانے کی کوشش کرے گا اللہ اسے نیست و نابود فرما دے گا قرآن میں کئی جگہ اس کا ذکر آیا اس کی بنیاد کانا سے پیدا ہوتی ہے اس کی بنیاد ایک اور طریقے سے پیدا ہوتی ہے اور وہ یہ کہ انسان اپنی اچھائیوں پہ نظر رکھے برائیوں پہ نہ رکھے اب جب انسان فقط اپنی اچھائیوں پہ نظر رکھے گا برائیوں پہ نظر نہیں رکھے گا اس کے اندر پیسہ پیدا ہوگی خود پسندی اوجب پسندی میں تو ہوں واقعی ہوں اللہ کے نبی نے ہمیں کیا سکھایا اچھائیوں پہ نظر ہو اور بے شک ہو لیکن اپنے برائیوں پہ بھی نظر رکھو اور اللہ کی قدرت پہ نظر رکھو نماز اگر پڑھ لی پڑھ تو لی شکر نہ کرو لیکن ڈلو کہ کہیں اللہ ایسا نہ کہہ دے کہ مجھے پسند نہیں ہے کوئی بھی نئے کام کرو ایک طرف خوشی ہو کہ اللہ نے توفیق دی لیکن ایک طرف ڈل ہو کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا نہیں کرے گا پتہ نہیں اللہ ہمارے ساتھ کیا ماملہ کرے گا امید بھی ہو در بھی ہو امید اور ڈر یہ دونوں چیموں کے بیچ میں ایمان ہے ایمان نہ ادھر ہے اور نہ ادھر ہے بلکل اللہ سے امیدوں کو چھوڑ دینا فقط ڈر اور ڈر ہو تو ایمان سے پرے انسان کی بات فقط ڈر ہی ڈر ہو اور اللہ سے کوئی امید نہ ہو تو نعوذ باللہ اللہ کے رحم والی صفت سے ہم نے نظر اٹھا دیئے خوشی ہو اللہ نے ہمیں توفیق دے دی اور ڈر ہو پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا جب اللہ کے نبی پوری پوری رات نماز پڑھتے تھے صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ کیوں اتنی لمبی آپ نمازیں پڑھ رہیں تو آپ یوں کہتے تھے کیا میں اللہ کے احسانات کا شکر دانے کروں حضرت عثمان غنیر عزی اللہ عنہ جب قبر کے سامنے سے نکلتے اتنا روتے اتنا روتے ڈاڑی سے آنسو ایسے بہتے تھے جیسے بارش کا کامی بہرا صحابہ پوچھتے حضرت اتنا کیوں رو رہیا کہتے ارے بھائی نبی نے یوں کہا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے یہاں سوالات ہوں گے جو اس میں کامیان آخر تک کامیان اور جو اس میں ناکام ہوا آخر تک ناکام ہوگا میں جب قبرستان سے گزردہ ہوں میں اپنی بے وسی کو دیکھتا ہوں قبر کو دیکھتا ہوں تنہائی کو دیکھتا ہوں انہیرے گھر کو دیکھتا ہوں مجھ سے رہا نہیں جاتا کہ ایک دن یہ میرا کھکانہ ہوگا اس لیے میں روتا ہوں کہ اللہ میرے اس دھکانے میں میری مدد کر دینا میرے پیانوں قبرستان سے تو ہم اور آپ بھی نکلتے ہیں لیکن دل میں یہ خیال بھی نہیں گزردہ کہ ہمیں بھی یہاں آنا ہے یہی اندھیرا گھر یہی اکیلا گھر یہی کچھا گھر یہی ہمارے لیے آخری آرامدہ ہوگی اگر ہمارے دلوں میں یہ حقیقت آنے لگے تو روئے بغیر شاید ہم بھی رہنے پائیں یہ اچھائیوں پہ ہی صرف نظر ہو اچھا جب انسان کی صرف اچھائیوں پہ نگاہ ہو تو انسان اپنی کمی کو سننا ختم کر دیتا ہے کوئی مولانا ایسا کوئی وزر کوئی سنجمجدار کوئی محلے کا ذمہ دار اگر آپ سے آکے کہے بیٹا آپ کے اندر یہ کمی ہے آپ دور کر لو ہمیں برداشت نہیں ہوگا کہ ہماری کمیوں کو کوئی گنائے چونکہ خود اپنی کمیوں کو ہم نے کبھی ایکسیب نہیں کیا اپنی کمیوں کو جب ہم خود سے ایکسیب نہیں کریں گے خود نہیں مانیں گے کہ واقعی ہم نے کمیاں موجود ہیں تب تک دوسری کی زبان سے سنی بھی بات کو کبھی ہم قبول نہیں کر سکتے اس لئے ہمارے بزرگوں کا اللہ کے ولیوں کا صحابہ کا طریقہ یہ تھا جب انہیں کوئی گالی بھی دیا کرتا تھا وہیوں کہہ دیا کرتے تھے نہیں دیکھو تم ہمیں گالی دے رہے ہو دے لو اگر ہم جنت میں گئے تو تمہاری گالی کا کوئی ہم پہ اثر نہیں اور اگر جہنب میں چلے گئے تو ہم تو تمہاری گالی سے بھی زیادہ کے افضار ہیں